آپ کو دکھاتے ہیں پاکستانی کرکٹر رومان رئیس کا افتار دسترخوان افتار دسترخوان میں مہنگے ہوتلوں والے کون کون سے کھانے ہوتے ہیں اور یہ سب رومان رئیس کب سے اور کیسے کر رہے ہیں جانیے اس ویڈیو میں ناظرین ہمارے ساتھ رومان رئیس موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ یہاں پر کتنے سال سے روزہ افتار کروارے ہیں روزہ داروں کو اور خود یہاں پر موجود ہوتے ہیں روزہ داروں کے درمیان روزہ ان کے ساتھ ہی کھولتا ہے سلام علیکم ہم نے دیکھا کہ آپ کرکٹ میں بہت شاندار پرپورمنس دیتے ہیں لیکن آپ نے افتاری بھی شاندار دینا شروع کی ہوئی ہے بلوچی پکا دیتے ہیں بریانی دیتے ہیں پلاو ہوتا ہے کڑائی ہوتی ہے جو بھی ایک اچھی کھانے کی چیزیں ہو آپ روزہ داروں کو فراہم کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کب سے یہ کام کر رہے ہیں جی الحمدللہ تیسرا سال چل رہا ہے ہمیں کنٹینیوزلی اور ہمارا دستخان یہاں پہ چل رہا ہے جور موڑ پہ اور الحمدللہ جہاں تک آپ نے کھانے کی ویرائیٹی کی بات کری ہے تو دیکھیں ہمارا مین مقصد تھا پہلے دن جب ہم نے دیسائیڈ کیا تھا کہ ہم یہاں دستخان چلائیں گے تو ہم نے یہ دیسائیڈ کیا تھا پوری ٹیم نے بیٹھ کر اور اپنے ڈونر سے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم ان کو وہ کھانا کھلائیں گے اپنے دستخان پہ جو ہم اور آپ اپنے گھروں پہ کھاتے ہیں تاکہ ان کو بھی کسی چیز کی کمی نہ ہو کہ اگر ہم گھر میں مرگی کھاتے ہیں ہم دال کھاتے ہیں ہم گوشت کھاتے ہیں تو یہ کیوں نہ کھائیں ان کا بھی توہکے کھانے کا کیونکہ دیکھیں آپ کو ہی پتا ہے اس ملک میں جو مہنگائی کا استفاق اضافہ ہو رہا ہے ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کے آرام سے جا کے چکن خرید کے آجائے اور گوشت کھاتے ہیں وہ آ کے اپنے گھروں پہ کھالے تو اس لیے ہم نے ویرائیٹی میں اپنے پاس بلوچی تکہ، سنگاپورین رائز، حلیم لائف کڑھائی، باربیکیو دال کیما، پلاو، بریانی کے تین چر قسمیں تو الحمدللہ ہر دن ہمارا منیو چینج ہوتا ہے اور اسپیشلی پندہ رمزان کے بعد تو ہمارے ہر ڈش ڈیفرینٹ ہوتی ہے اور یہ پیشلے تین سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے اور اس سال بھی ہماری بھرپور کوششی سے ہم نے اپنے ڈونر سے بھی بات کری ہے کہ ہم اس سال بھی بھرپور گھانا کلائیں گے چاہے جتنی مہنگائی ہو کیونکہ ان کو وہ چیز ملنی چاہیے جو ہم اور آپ کھاتے کریں کس کس دن کون کون سی چیزیں ہوتی ہے آہ دیکھیں جی آپ نے ساری چیزیں خود کور کر دیئے کہ ماشاءاللہ کراچی والوں کا دل جو نا اس مامنے بہت بڑا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ افتار پانی اور کھجور سے بھی ہو جاتی ہے اور مجوریٹی ہم نے بھی ایسا ہی سٹارٹ کیا تھا ہم سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے باکسز لے کے گیار اس میں پانی ہوتا تھا ایک سموچہ ہوتا تھا اور ایک کھجور ہوتی تھے وہ ہی ہم نے سٹارٹ کیا تھا لیکن ہمیں بعد بھی ریلائز ہوا کہ نہیں ہم ایسا افتار کو کھا رہے ہیں لیکن ہم کھانا کیوں نہیں کھلا سکتے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا اور جب کھانا کھلانا سٹارٹ کیا تو اس میں برکت بھی بہت ہوئی اور اس کے علاوہ جو ہمارے منیو کے دن ہیں وہ اس طرح سے بٹے میں جیسے پیر منگل بھو ہمارا جیسا ہوتا ہے کہ ہم نے دال کیمہ چلانا ہے ہم نے بریانی چلانی ہے بریانی کے بھی ڈیفرنٹ گرائٹی ہے جہاں گوشت اور چکن کی بات آتی تو پھر ہم جمعیراج جمعے پہ آجاتے پھر حلیم کی بات ہوتی تو ہفتہ آ جاتا ہے پھر سنڈے والے دن لائف کھڑا ہی جل جاتی ہے تو اس طرح دن ہم نے باٹے میں اسی طرح جب ہم سہری کرتے تھے تو سہری میں بھی ہمارا ہر دن کا منیو ڈیفرنٹ ہوتا تھا کیونکہ ہر انسان کا وہ حق ہے کہ جو اچھے گھروں میں کھانا بنتا ہے وہ اس غریب کی گھر میں بھی جائے اور وہ اس کا غریب کا بچہ بھی کھائے تو دل سے دعا دے کہ ہم نے آج مرگی کھائی ہے تو یہ ہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس معاملے میں میں جتنا کریڈٹ دوں ان لوگوں کا جو مخیر حضرات ہیں جو ہر ادارے کو ہر جگہ جو اپنی جانب اپنی مدد آپ دستخان لگا کے بٹھا واے اس کے اندر اللہ پاک نے اس کے دل میں چیز ڈالی بھی ہے کہ ہم نے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے تو الحمدللہ جو کھانا کھلاتا ہے تو اس کے گھر میں کبھی کھانے کے اور اس کے لالے پڑھیں گے تو الحمدللہ یہی کوشش ہے ہماری بھی کہ اللہ تاہہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم جس کو کھانا کھلا رہا ہے اس جس سے بٹھا کے وہ دل سے دعا دے کے چلے اور ہمارے زندگیوں کے کام اور آخت کے کام بہتر ہو جائے رومان بھائی اس افطار دسترخوان میں بخیر حضرات کا تعاون تو آپ کے ساتھ رہتا ہی ہے ماشاءاللہ لیکن یہ بتائیں کہ جو ہمارے کرکٹرز ہیں جو آپ کے کولیگز ہیں ان کا بھی کوئی سینئر کرکٹرز کا تعاون رہتا ہے اس حوالے سے آپ کے لئے میں آپ کو جنمن بتاؤں جب میں نے کووڑ میں کام سٹارٹ کیا تھا تو جتنا میری کرکٹ فرٹلیٹی نے مجھا سپورٹ کیا میں آپ کو بتائیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں اس چیز میں اللہ پاک نے مجھے کیسے میرا ہاتھ پکڑا کرکٹ سے تعلق رکھنے والی سارے دوستی ہیں شاداب خان ان لوگوں نے سب سے پہلے مجھے سپورٹ کرنا سٹارٹ کیا جب میں راشن ڈرائیف کر رہا تھا کووڑ میں اس کے بعد جب میری کرکٹ کی اہم چیزیں تھی اور میں نے اپنی کرکٹ کی چیزوں کو آکشن کیا تو میرے جو اسلام بجنیڈیٹ کی آنر ہے علی نقمی صاحب انہوں نے کچھ چیزیں خریدی کوئٹا کی لیٹیٹرز کی جو آنر ہے ندیم عمر صاحب انہوں نے کچھ چیزیں خریدی کاشف انساری جن کا پھیلے سیمیا کا اسپطال ہے انہوں نے کچھ چیزیں خریدی تو الحمدللہ یہ ساری کرکٹ فرٹینیٹی نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ جس کی ویسے آج یہ پلیٹ فرم اتنا اسکابل ہوا ہے کہ لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے تو میں تہے دل سے اپنے ان تمام لوگ کا شبیہ دا کرنے جاتا ہوں جو میرے کرکٹر دوست ہیں جو مجھے بھرکور سپورٹ کرتے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں تو ان کا بہت تہل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روزیوں پرکٹ ڈالے اور ان کو مزید سکتا ہے آمین ایک چیز یہ چھوٹی سی بتائیں کہ ابھی تو آپ اپنے دسترفان پر خود موجود ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑا زبردست کی انیشیٹیو ہے یہاں پر روزے داروں کے ساتھ بیٹھ کر خود آپ اپنا بھی روزے افتار کرتے ہیں لیکن رمضان میں جب کبھی آپ ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں یا اپنے کلیگ کرکٹرز کے ساتھ ہوتے ہیں تو افتار کے ٹائم وہ آپ کو تنگ سو کرتے ہوں گے کہ افتار آپ بنا لو یا صرف آپ کرو اس وقت ٹیم کا کیا محول ہوتا ہے افتار کے وقت رمضان میں آپ کے ساتھ میں آپ کو جنب میں بتا ہوں میں تین سال سے رمضان کرکٹ نہیں کھیل رہا ہوں صرف اس کام کی ویسے اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے اس چیز کو ریسائٹ کیا کہ جب رمضان آئے گا تو واحد ایک مہینہ ہوگا جہاں میں اپنی کرکٹ کو نہیں کھیلوں گا ہاں پریکٹس ٹریننگ جو میرا کام ہے مجھے فٹ رکھنے کے لئے اپنے آپ کو ہوں میں کرتا رہوں گا صبح اٹھتا ہوں سارا کچھ کرتا ہوں لیکن جو میرا کرکٹ کھیلنے کا فیسید ہے وہ رمضان میں تین سال سے off ہے تو اس لئے مجھے کوئی کرکٹر تنگی نہیں کرتا ساہاں فون میرے پاس ضرور آتے ہیں میرے کلب سے بھی آتے ہیں کہ آپ کو میچ کھلنے آ جاؤ میرے اور دوسرے لوگ ہیں وہ اپروچ کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم سے کھیل لو لیکن میں ان سے معذرت کرتا ہوں کہ رمضان کے علاوہ مجھے آپ جب بولو گے جہاں بولو گے میں کھیلنے آ جاؤں گا لیکن رمضان سے کرکٹ میں نہیں کھیلنے مختلف افتار کے دنوں میں مختلف مہینی ہوتے ہیں آج آپ کے پاس کیا ہے اور اندازاً کتنی تازاتنا لوگ آپ کے پاس روزہ افتار کرنے آتے ہیں اور کھانے کی کتنی دے گئے آپ کے پاس آتی ہیں مطلب آپ کے وولنٹیرز کتنے ہیں یہ ساری چیزیں تفصیلی بتا دیں ہاں وولنٹیرز ہوں ہمارے تقریباً 20 سے 22 وولنٹیر ہیں الحمدللہ اور آئے دن اضافہ ہوتا رہتا ہے کیونکہ لوگ خود سے بھی آ جاتے ہیں کہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی آپ کے دارا ہلپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی چلتا رہتا ہے ساتھ ہی ساتھ جو کھانے کا آج کا مینیو ہے ہمارا آج ہمارا دال کیمہ اور روٹی ہے اور کھانے کی تعداد اب میں آپ کو کیسے پتا ہوں کہ سم ٹائم کبھی کبھی بارہ ہو جاتی ہیں دیکھیں پندرہ ہو جاتی ہیں سم ٹائم ساتھ آڑ ہو جاتی ہیں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈونر کے پیسے کتنے ہیں یا جو ووکنگ ڈونر آیا اس نے میں کیا پروائیڈ گیا ہے تو آج ووکنگ ڈونر کی طرف سے تھا ہمارا الحمدللہ اور جو لوگوں کی تعداد ہے ابھی اگر آپ یہ ایک روہ دیکھ رہے ہیں تو یہ تقریباً بیٹھتی ہے ساڑھے تین سو تین سو لوگوں کی اس کے علاوہ اس طرح کی تین سے چار شپل لگتی ہے تو یہ تقریباً ہزار نو سو کے قریب کھانا لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کھاتے اور پورا کرانا میں پھر کہوں گا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے یہ اللہ کے کام ہیں یہ اللہ پاکی روزی کھانے پھرکٹ ڈالتے ہیں تو وہ الحمدللہ پورا لگا ایک چیز اپنے فینس کے حوالے سے بتائیں جو آپ کے فینس ہیں جو آپ کو کرکنگ کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو خدمتیں کل کی وجہ سے بھی پسند کرتے ہیں وہ جب یہاں پر آپ کو دیکھتے ہیں یا آپ کے پاس آتے ہیں بہت ساری چیزیں تو آپ کے لئے لاتے ہوں گے کہ ہماری طرف سے بھی لوگوں کو دے دیں فین مومنٹ کیا ہوتی ہے میں جنویر بتا رہا ہوں الحمدللہ کہ یہاں جب بھی میں آتا ہوں یا پھر کوئی بھی میرا فین آتا ہے کچھ نہ کچھ ہے تو میرے لیے توفہ لے کر آتا ہے کچھ نہ کچھ میری ٹیم کے لیے کوئی نہ کھانے کے یا یہ سماسوں کے پورا کارڈن لے آتا ہے کہ آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہو آپ ہماری طرف سے یہ سماسے کھا لیں تاکہ آپ لوگا بھی روز اچھے سے کل جائے پھر اس کے علاوہ گفٹ آتے ہیں کل مجھے ایک بندہ تذبیح دے گیا کہ آپ تذبیح بڑھتے رہا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو نظر سے بچائے تو آئی تنگ کہ یہ یہ ان کی محبت ہے اور دیکھیں فینز نہ ہو تو ہم شاید اسٹار ہی نہ ہو کیونکہ یہی وہ عوام ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں پہچانتے ہیں ہمیں ایک نامور شکشت بناتے ہیں اور اگر آپ جب ان کا پورا وقت ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے کھڑے رہے ہیں ہر وقت اور میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ہیں تو ہم ہیں یہ نہیں ہے تو شاید ہمیں کوئی پہچانے نہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اس کارے خیر میں برکت ڈالے بہت بہت شکریہ 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 شکریہ